سرش کے چشمے مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا لیکن آپ لوگوں سے گزارش کیا کہ آپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اس وجہ سے آج میں سامنے یا سے آپ کو بول رہا ہوں اور آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ فلیس ویڈیو اچھی رہے تو فلیس لائک کر دیا کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ کر دیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں ایسی ویڈیو فیڈیو آف کورس آپ لوگ کے لئے لاتا رہا ہوں اس لئے کہ اگر ایک بار آپ میرا محلقہ کا ویڈیو دیکھیں گے اور مہجر کا دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جس چیز کو ہم اتنی دینوں سے یاد کر رہے تھے اور ہم کو نہیں یاد ہو رہا تھا وہ دو منٹ میں یاد ہو جائے گا ہو سکتا کہ آپ کا بھی کوئی ٹرکس ہو لیکن ہمارے ٹرکس آپ کو بہت اچھی لگے گی مجھے امید ہے آپ ایک بار آزما کے دیکھیں تو آج کس ویڈیو میں ہم ملاغہ کی بات کرنے والے ہیں اس امید کے ساتھ اس درخواست کے ساتھ کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے ایک اچھا سا کمنٹ کریں گے اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور مجھے بھی حوصلہ میرے میرے ہمت افضائی ہو اور میں ایسے ویڈیو لاتا رہا ہوں تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی سلس تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تشبیح مقلوب جو کی بلاغہ کا ایک چیپٹر ہے اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اگر ہم اس کو ترتیب وار دیکھیں گے تو تشبیح جو تشبیح زمین ہم نے پڑا تھا اس کے بعد تھا جو ٹاپک تھا وہ تھا اگراز تشبیح لیکن وہ اتنا کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر دینا اس کی ویڈیو بھی آپ کو شام تک مل جائے گی میں نے یہ ضروری سمجھا تو میں نے تشبیح مقلوب پر پہلے بنا دیا دیکھیں تشبیح مقلوب جو ہے جس کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم تشبیح کو اُلٹ دیتے ہیں یعنی مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیتے ہیں یہ ہم دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت سارے چیزیں کروا چکا ہوں میں نے کل ہی شیئر کیا ہے ایک یونک سا آئیڈیا ہے جس میں اب ڈیٹ آب برت اور ڈیٹ آب ڈیٹ آب ڈیٹ یاد کر سکتے ہیں یونٹ 3 کا یونٹ 7 کا یونٹ 9 کا سب کو ایک ساتھ ملا کے جوڑا لگا کے آپ کو پتا ہوگا 1932 میں دو لوگ مرے ہیں 34 میں دو لوگ مرے ہیں شابی اور ہمارے انور شاہ کشمیری ایسے آپ کو 875 میں دو لوگ پیدا ہو جائیں گے رسافی بغبابی انور شاہ کشمیری تو ایسے ہی ملا کے یاد کریں گے تو بہت اچھا یاد ہوگا 1910 میں کئی لوگ پیدا ہوئی ہیں شوک زیف عمر ابو ریشاہ اور ایسے ہی علی احمد باکسید تو ایسے یاد کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ بھی یہاں سے ریویزن کر سکتے ہیں عالم الروایہ العربیہ و مقالہ نگار کو اس کے علاوہ یہاں سے قصہ قصیر اور مسرحیہ جو ہیں سب چینل پر موجود ہیں وہاں سے جا کے آپ ایک بار دیکھیں آپ کو بہت کچھ فائدہ ہوگا اب ہم چلتے ہیں سیدھا اپنے کلاس کی طرف اور ہم اس میں بات کرنے والے ہیں بلاغہ کے بارے میں جس ترتیب سے ہم بلاغہ کو پڑھ رہے تھے اس میں اگر دیکھیں گے تو اگراز تشبیح یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ پڑھنا تھا لیکن یہ ہمیں کوئی بہت زیادہ important نہیں لگا اور اس کے بارے میں ایسا کوئی question بھی نہیں آیا ہے اگر آتا ہے تو یہی ساری چیزیں پوچھتے ہیں جو یہاں نیچے دیا ہوا ہے کیا کیا اس کی حالتیں ہوتی ہیں وہ آپ پڑھ کے ایسے چاہیں تو جان لیں otherwise اگر آپ کہیں گے تو میں ویڈیویس پہ بھی بنا دوں گا کہ اس میں کچھ مطلب اغراض ہوتے ہیں تشبیح لانے کا جیسے کی امکان المشبہ مشبہ کی امکان کو بیان کرنا اسی طریقے سے مشبہ کے بیان و حالی اس کے حالت کو بیان کرنا بیان و مقدار حالی اس کے حالت کی مقدار کو قیفیت کو بتانا کتنا ہے کتنا نہیں ہے تقدیر و حالی اس کے حالت کے بارے میں بیان کرنا اس طریقے سے تذیر المشبہ اور تقبیح المشبہ تو یہ کچھ چیزیں تھیں اغراض تشبیح کے بارے میں اگر آپ ڈیپ چاہتے ہیں ڈیٹیل سے چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دینا اب ہم چلتے ہیں تشبیح مقلوب کی طرف اور ہم اس کو پڑھیں گے ڈیپ سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں اشعار کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو اس کا ترجمہ جب کر لے جائیں گے اور اب اس کو سمجھ لے جائیں گے کہ کیسے اس میں یہ چیزیں لاغو ہو رہی ہیں تو آپ بہت اچھے سا سمجھ جاؤ گے پھر آپ کو کنفیوزن نہیں ہوگی کہ جب اگزام میں آئے تو پھر آپ کونس اپشن چونز کریں دیکھیں سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی جو تشبیح مقلوب ہے اس کی ہم چلتے ہیں تعریف کے طرف اس کی سب سے پہلے ہم تعریف دیکھیں گے دیکھیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بہت ازی ہے کوئی بہت مشکل نہیں ہے دیکھیں القائدہ لکھا ہوا التشبیح المقلوب ہوا جعل المشبہ مشبہن بہی بی ادعائی ان وجہ الشب فیہ اقوہ و اوہر کہ تشبیح مقلوب بولتے ہیں کہ مشبہ کو مشبہ بہی بنا دینا اس دعوے کے ساتھ کی وجہ شب جو ہے اس کے اندر زیادہ قوی اور ممائع ہے یعنی تشبیح مقلوب بگئی سے تشبیح ہوتی ہے جس میں مشبہ کو مشبہ بہی بنا دیا جاتا ہے اس دعوے کے ساتھ کی وجہ شب اس میں زیادہ اور قوی اور ممائع ہے اب ہم اس کے تعریف کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کیوشش کریں گے کیسے جیسے میں اگر یہ کہوں کہ آپ کی شجاعت اور بہادری شیر کے شجاعت اور بہادری کی طرح ہے یا پھر میں یہ کہوں کہ آپ شجاعت اور بہادری میں شیر کی طرح ہیں تو یہاں پر یہ میں مان رہا ہوں کہ میں جس چیز سے آپ کو تشبیح دے رہا ہوں جو بہادری صفت ہے وہ شیر کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے آپ سے تو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا تو میں یہ مانتا ہوں کہ جو شیر ہے اس کی جو بہادری ہے وہ زیادہ ہے آپ کی بہادری سے تبھی تو میں نے کہا کہ آپ بہادری میں شیر کی طرح ہیں یعنی میں جس چیز سے تشبیح دے رہا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے اندر جو بجہ شب ہے یعنی جو صفت ہے بہادری کی وہ زیادہ ہے اور آپ میں کم ہے تب ہی مجھ سے تشبیح دے رہا ہوں لیکن اس میں اولٹ دیا جاتا ہے یعنی جیسے کہا جاتا ہے آپ کا جو چہرہ ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح ہے یا سورج کی چمک کی طرح ہے لیکن اس کو پلٹیں گے جب اور یہ کہیں گے کہ آپ جب ہستے ہیں تو آپ کا چہرہ ایسے لگتا ہے یا صبح کی جو روشنی ہے صبح کا جو مطلب چمک ہے جو صبح کی کرنے ہیں اس کی روشنی آپ کی چہرے کی طرح ہے جب آپ ہستے ہیں تو ہم نے آپ کی چہرے کو سورج سے نہیں بلکہ سورج کی روشنی کو آپ کی چہرے کی ہنسی سے اور اس کی چمک سے تشبیح دے دیا ہے تو اس کو سمجھنا ہے مطلب کی پلٹ دینا سمپل الٹا کر دینا اب اشار کو سمجھتے اس کا ترجمہ سمجھیں گے اور اس کو مطلب طرح ڈیپ سے جانے کی بھی کوشش کریں گے اس میں کچھ ایسا ہے نہیں پھر بھی دیکھتے ہیں دیکھیں وَبَدَ السَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِیفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ جب اس کی مدح کی جائے خلیفہ کی وَبَدَ السَّبَاحُ صبح نمودار ہو گئی صبح روشن ہو گئی ہاں كَأَنَّ غُرَّتَهُ اور اس کی جو روشنی ہے صبح نمودار ہو گئی اور صبح کی روشنی جو ہے كَأَنَّ غُرَّتَهُ یا گویا کہ اس کی جو روشنی ہے صبح کی جو چمک ہے وَجْهُ الْخَلِیفَةِ خلیفہ کا چہرہ ہے ہی نہ یمتد ہو جب اس کی مدح کی جائے اب یہاں پر تشبیح دے رہے ہیں سورج کی چمک اور اس کی روشنی کو خلیفہ کے چہرے سے جب وہ اس کی تعریف کی جائے جب اس کی تعریف کی جائے تو جب وہ ہستا اور کھل کھلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو تشبیح دے رہے ہیں یعنی اس کے خلیفہ کے چہرے کو یہ مشبہ بھی ہے مطلب بولے تو اس میں پلٹ دیا جبکہ ایسا بولنا تھا کہ جو خلیفہ کا چہرہ ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح ہے سورج کی جو روشنی ہے وہ خلیفہ کے چہرے کی طرح ہے معاملہ پلٹ دیا یعنی اس کو تشبیح دینا تھا اس سے یعنی سورج کی روشنی سے اب اس کو تشبیح دے دیا گیا اس سے اب اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہی پتا چلے گا اور دیکھیں ایسا ہوتا ہے اب یہ جو وجہ شب ہے اس میں بتایا نا کہ چہرے کی مشابہ جو ہے اس نے مشابہ دی ہے وہ خلیفہ کی تعریف جب کی جاتی ہے تو جب وہ ہستا ہے اس کا چہرہ کیسے اس کا چہرہ جب وہ ہستا ہے تو ایسا ہوتا ہے اس کو ایسا بولنا تھا کہ جب ہمارا بادشاہ ہستا ہے تو اس کا چہرہ سورج کی طرح یا سورج کی روشنی کی طرح ہوتا بات اس نے کہا نہیں جب ہمارا مندوح یا ہمارا بادشاہ جب ہستا ہے تو جس سورج جو ہوتی ہے جس کی روشنی ہوتی وہ ہمارے محبوب کے ہسنے کے طرح جب اس کا چہرہ روشن ہوتا اس کی طرح ہے مطلب سمپل ہے ایک پلٹ دیا ہے یعنی سورج کو سورج کی روشنی کو سورج کی چمک کو تشبیح دے رہا ہے ممدوح کی چمک اور اس کے ہنسی سے بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پی جو وجہ شب ہے پہلی چیز سے مطلب ایسا مانا جاتا ہے کہ ہمارا جو ذہن میں موجود ہے یہ کسی چیز کو ہمیسا اسی چیز سے تشبیح دی جاتی ہے جو وجہ شب میں پہلی چیز سے مضبوط اور قوی ہو ہمیشا ایسی ہی کرتے ہیں جیسا ہم نے آپ کو بتایا شیر والا ایکزمپل اس لئے کہ معروف طریقہ تو یہی ہے کہ خلیفہ کا یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا چہرہ صبح کی مشابہ ہے خلیفہ کا جو چہرہ ہے صبح کی مشابہ ہے کس میں ٹھیک ہے روشنی میں چمک میں لیکن یہاں پر کیا کر دیا کہ شاعر نے تشبیح کو الٹ دیا اور اس دعوے میں مبالغہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وجہ جو مطلب وجہ شب ہے مشابہ میں زیادہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسی جو بات ہے یہ مطلب خوش اسلوبی بولتے ہیں یہ ندرت ہے مطلب اس کو یونیکنس بولتے ہیں اور یہ کلام میں پایا جاتا ہے کوئی معیوب چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو اچھے سے بیان کر پاتے ہوں تو یہ مقبول ہے ایکسپٹڈ ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ ریجیکٹڈ ہے یعنی جو تشبیح مقلوب ہے جس میں ہم پلٹ دیتے ہیں مشابہ کو مشابہ بھی بنا دیتے ہیں تو یہ ایکسپٹڈ ہے یہ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں یعنی اس میں بولنا کیا تھا خلیفہ کا چہرہ جو ہے ٹھیک ہے وہ صبحوں کی مشابہ ہے صبحوں کی روشنی سے مصابہ ہے بڑکہ نے صبحوں کی روشنی جو ہے یہ مشابہ ہے خلیفہ کے چہرے کی طرح تو پلٹ دیا اب چلتے ہیں اگلے شعر کے طرف کہنے سناہا بِالعشی لسبحیا تبسو محیسا حين یلفظو بالوعد کہنے سناہا کہنے کو بجلی کی چمک بِالعشی لسبحیا مطلب رات شام سے لے کر یا صبح سے لے کر شام تک صبح سے لے کر شام تک ایسا ہوتا ہے اب جو چمک ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ غیسہ کی مسکراہت ہو حین یلفظو بالوعد جب وہ وعدہ کرتا ہے تو جب یہ عیسیٰ وعدہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو قیفیت ہے یہ وعدہ کرتا ہے یہ قیفیت ہے اب یہ جو بجلی ہے جب چمکتی ہے صبح سے شام تک یہ قیفیت ہے اب اس کو تشبیح دے رہے ہیں اس سے عیسیٰ کی مسکراہت سے جب وہ وعدہ کرتا ہے جبکہ یہاں پہ بھی بولنا تھا کہ جس طریقے سے بجلی چمکتی ہے ایسے یہ مسکراتا ہے جب یہ وعدہ کرتا ہے اس کو تشبیح دینا تھا اس طریقے سے نے کہا کہ نہیں جس طریقے سے ہمارا محبوب مسکراتہ اس طریقے سے بجلی چمکتی ہے نہ کہ بجلی کی چمکنے کی طرح ہمارا محبوب مسکراتہ ہے ہمارے محبوب کی مسکرانے کی طرح سے بجلی چمکتی ہے اگر جب ہی سب یہاں معاملہ ہے الٹا صدہ پلڑ دے اس کو مقلوب بولتے ہیں قلب ہو جاتا ہے ایک چیز دوسری جگہ پر چلی جاتی ہے اس کو قلب بولتے ہیں اب اس میں بھی یہی مطلب بتانا چاہ رہے ہیں ممدوح کی جو مسکراتہ ہے جو تشبیہ دے رہا ہے وہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں بجلی کی چمک تبسم کی چمک سے کہیں زیادہ مضبوط ہے ہر کوئی جانتا ہے آدمی کوئی مسکراتہ ہو تو یہ کیا ہے بادل کی مطلب جو بجلی ہوتی ہے جو پوری رات چمکتی رہتی ہے برسات کی موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا تو جو وعدہ ہے ممدوح کی مسکراتہ جو وعدہ کرتا ہے تو جب وہ مسکراتہ ہے اس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ بجلی کی چمک تبسم یا مسکرانے کی چمک سے کہیں زیادہ مضبوط ہے تو یہاں پہ جو طریقہ تھا یہ بولنا تھا کہ مسکراہت کو بجلی کے ساتھ تشبیہ دیتا مسکراہت کو بولتا کہ ایسے مسکراتے ہیں جیسے بجلی چمکتی ہے بڑ بولا نہیں اس نے پلٹ دیا تشبیہ کو اور کیا بول دیا کہ یہ شاعروں کی عادت ہوتی ہے اکثر کی مطلب تو اس کو بدلتے رہتے ہیں بولے تو پلٹ دیتے ہیں تاکہ یہ بتا سکے کہ ہم آپ کی زیادہ مدھ کرتے ہیں ہم آپ سے زیادہ قریب ہیں تو یہ سب کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا درباروں میں تو یہاں پر جو تشبیہ دینے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ مسکراہت کو بجلی سے تشبیہ دیتا لیکن اس لئے بجلی کو مسکراہت سے تشبیہ دیا ہے پلٹ دیا ہے اگلا شعر ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں حالانکہ ان کے آگے ایک جنگل حیل ہے اس جنگل کی چوڑائی گویا کی بردبار کا سینہ ہے اس جنگل کی چوڑائی بردبار کا سینہ باہر کسی کا پتہ ہے کہ کسی کا کوئی کتنا بھی سینہ چوڑا ہو جائے جنگل سے زیادہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو یہ بولنا تھا کہ اس کا جو سینہ ہے وہ جنگل کی طرح ہے جنگل کی سہرے کی طرح جنگل کی طرح چوڑا ہے بس انہیں بولا کہ نہیں جنگل جو چوڑا ہے وہ اس کے بردبار سینے کی طرح ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پلٹ دیا ہے اس نے اب اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو یہی بات ہوگی چاہے آپ یہاں عربی سے بھی جا کے پڑھنا چاہیں گے تو بھی وہی بات ہوگی جو میں آپ کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بردبار کا جو سینہ ہے ٹھیک ہے وہ اتنا کشادہ اور چوڑا ہے کہ تشبیح دے رہا ہے بھائی یہاں پر کس چیز کو جنگل کو جنگل کی چوڑائی کو تشبیح دے رہا ہے سینے کے بردباری سے سینے کے بردبار کی چوڑائی سے کہ مطلب جو بندہ ہے مطلب اتنا حلیم اتنا بردبار ہے کہ اس کا سینہ اتنا چوڑا ہے اتنا چوڑا ہے کہ یہ تشبیح دے رہا ہے جنگل کو جنگل کی چوڑائی کو اس کے سینے سے جبکہ یہ بولنا تھا کہ اس کا سینہ اتنا چوڑا ہے جسے جنگل کی چوڑائی لیکن اس نے یہاں پر پلٹ دیا تو اس کی کوئی تشبیح مقلوب بولتے ہیں اب ایک بار ہم اس کو ریکیپ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے باقی اس میں کوئی خاص بات نہیں دیکھیں سب سے پہلے تینوں میں ایک ساتھ کر دیتا ہوں دیکھیں تین مثالہ ہیں اس میں بتایا کہ جو صبح کی روشن چمک ہے وہ ایسے ہے جیسے خلیفہ مسکراتا ہے لیکن مسکراہت کو تشبیح دینا تھا ہستا ہو مسکراتا ہو تبصم کرتا ہو جب وہ وعدہ کرتا ہو تو یہاں پر بولنا تھا کہ جو مسکراہت ہے وہ بجلی کے طرح ہے لیکن بولا نہیں بجلی جو ہے اس کی جو چمٹ ہے اس کی مسکراہت کی طرح ہے پلٹ دیا یہاں پر بھی کہا کہ احنو لہم مدونہم یہاں کی مطلب کی ان کے سامنے جو جنگل ہائی ہے جو حیل ہے اس کی چوڑائی کسی بردبار کا سینہ ہے تو یہاں پر بولنا تھا کہ اس کا سینہ جنگل کی چوڑائی کی طرح ہے بڑ بولا نہیں جنگل کی چوڑائی اس کے سینے کی طرح ہے بردبار کی سینے کی طرح ہے تو یہاں پر بھی پلٹ دیا اب یہی پر ہم اپنے بات کو ختم کرتے ہیں آئیں ہمٹ کی سمجھ گئے ہوں گے اب نیکس چپٹر کو ہم آپ کے سامنے اپلوڈ کرنے والے ہیں جلدی بس آپ مجھے کمیل کر دینا کہ آپ اگرازہ تشبیح پر بھی چاہتے ہیں یا نہیں ورنہا پھر اس کے بعد والا جو سیکمنٹ سے آئے گا ترتیز سے ہم اس پر بنائیں گے اور اقزام سے پہلے پہلے انشاءاللہ پورا وعدہ ہے کہ اب تک ہم ساری ویڈیو کو پہنچا دیں گے تو بس آپ سے یہی التماع سے جو میں نے شروع میں کیا تھا آخر میں بھی کی بس شیئر کر دینا چلتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنی تیاری پر فوکس کریں اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے یا آپ کسی اور ٹاپک پر بھی ویڈیو چاہتے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس لئے کی میرا جو میتھوڈز میرا جو اپروچ ہے وہ آپ کو ضرور اقزام میں کام آئے گا میں جس طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں میرے سارے ویڈیوز پڑھے ہوئے ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آف کورس والے بھی پڑھے ہوئے ہیں میں نے جو پبلکیلے شیئر کیا اس کے علاوہ ہمارا پیٹ گروپ بھی ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں میں نے کل ہی اعلان کر دیا اپنے سکن بیچ کے الحمدللہ کئی سارے بچے آ چکے ہیں اور وہ کافی زیادہ استفادہ کر رہے ہیں تو آپ بھی آئے آپ کو بہت کچھ ملے گا تو چلتے ہیں اگلے ویڈیو بھی ملیں گے تو ایسی ہی تمام ویڈیو کیلئے آپ ہمارے ساتھ جھڑے رہیں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے تھوڑا سا ہوسلا جب ملے گا تو میں ایک اچھی سی ویڈیو لاؤں گا آپ کے لئے تو بس یہی آپ سے اپیل کرنا تھا آپ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں ایسا مت کیا کریں مجھے بھی ہوسلا دیں میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں آپ سے صرف ہوسلا مانگتا ہوں اور آپ سے موٹیویشن چاہتا ہوں تاکہ مجھے موٹیویٹ کیا کریں تو میں اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو ٹھیک ہے آپ کو میں ویسٹ آف لگ بولتا ہوں آپ کا ایزام کلیر ہو آپ کا کمپیٹیویشن ایزام جو بھی اس سب آپ جارہے فولڈر بنیں پیجڈیو میجنلیشن او ایم ایم ایو جس میں بھی لینا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین زندگی کے ہر مرحلوں میں اور ہر فیڈ میں آپ کو کامیاب کریں سرش کے چشم مسلم میں ہنیساں کا اثر پیدا